اور اب ذرا راجستان کی بات کرتے ہیں جودپور میں آج دوسرے دن ہنسہ ہوئی ایک بار نہیں بلکہ دو بار ہنسہ ہوئی پچاس لگوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے مکہ منتری اشوگ گہلوت نے دو منتریوں کو جودپور بھی بھی بھیج دیا ہے جودپور اشوگ گہلوت کا اپنا شہر بھی ہے بی جے پی بہت اگریسیو ایسے میں بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا اشوگ گہلوت کی سرکار پر اٹیک بھی کر رہے ہیں اور اس وقت اشوگ گہلوت صاحب سیدھے ہمارے ساتھ جنہے سار بہت بہت شکریہ انڈیا ٹی وی کے ساتھ جنہے کے لیے سر سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہوں گا میں آپ سے کہ جودپور میں جو ہنسہ ہوئی ہے اس کے پیچھے کون ہے اب تک آپ کے پاس کیا جانکاری جو کہ یہ تو بھی دفتی چل رہی ہے اور ابھی سانتی ہے پوئی تجھے ہمارے پر میں جو ویشیس بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ جو ان کا سوڈنٹ ہے بی جی پی آریشتز کا پوری بریش کے لیے تو ہی ہے پوری آریشتان میں ویشیس روپ سے انہوں نے شروع کیا ہے کروڑی کی گھڑنا پر سامنے جو پورے راشتھ کے سطری پر اس کو پھلائے گیا ابھی ابھی میرے پاہر ہمارے کے امیرے صاحب آگے گئے آپ کو دیکھی بات میں نے پتہ ہے ایک گھنٹے کے خالی ماں پر اپنا سبری مچھی اور آگ لگا دی پری پلان ہو کر کے آگ لگے گے تیس پہ تیس دکانوں کے آن دے شراغ ایک گھنٹے کے بعد میں ہمارے سب سانتی ہے کروڑ ہو گیا ٹھیک ہو گیا کہنا کہ مطلب میرا یہ ہے کہ راہ رام کر کے اندر بھی اس کے بعد میں گھٹنا ہوئی جوتپنوار گھٹنا ہوئی ہم نے کئی دنگا نہیں ہونا لیا ایک آدمی casualty کا ہی نہیں ہوئی ہے اور سب رہے گئے ہمہاں دکانے جلی کروڑ ہو گیا اندر رام گھر کے اندر بی جی پی بورڈ ہے نگر پالی گھاں گا پی تیس پہ چوتیس میمبر بی جی پی کے وہاں پر پرستہ پالوں نے نہیں کیا سڑے چوڑی کرنے کا مندیر ہے ٹوڑ گیا بلیم کاؤگرس کو کیا گیا جوتپنوار تو میں خود کا چھتر ہے مہاں ماروار کی اپنائیت بہت تھی اپنا آپ میں الگ استان رکھتی ہے بھائی چارہ پریم محبت سے رہتے ہیں ہم لوگ اور انہاکش ہے کہ اپنا پہلا کر کے بڑی گھٹنا کر دی میں اپیل کر رہا ہوں آپ اسے اندر لگا لیجیے میں اپیل کر رہا ہوں تمام پڑی پانٹیوں سے کہ بھائی دیکھو ایسے وقت میں ہم لوگ جن پرتی تھی ہیں سب ملکے اپیل کریں بھائی چارے کی پریم سے ہمارے وہاں پہ جو جھوک رکھا ہے ان کے آئی کمان نے جس میں ان کے کیندری منتری جو بھائی دے رہے ہیں بڑھ گانے والے موکی منتری پر سرکار پر اپیل نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی سب ساندھی بنائے رکھیں اتنا بڑا فرق ہے ایسی وقت میں جو آگ لگتی ہے تو ہمارا دھرم کہتا ہے پہلے آگ کو بوجھائیں یہ ہمیزہ آگ لگاتے ہیں اور ہمارا دھرم دیتا ہے آگ کو بوجھائیں کہیں جہلو سب آپ آگ بوجھانے کی بات کر رہے ہیں لیکن بی جے بی کے لیڈرز کا آپ نے ذکر کیا تو گجین سنگھ شکھاوات ہیں بڑے منتری ہیں کین سرکار میں انہوں نے تو یہ کہا کہ آپ جنردین کی بدھائیاں لینے میں لگے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب روم جل رہا تھا نیرو بانسری بجھا رہا تھا کچھ ایسا ہی آپ کے لئے انہوں نے کہا اس کا جب آدمہ کی جنتہ دے دی گئے ان کو کیونکہ ان کو اپیل کرنی چاہیے تھے ہمارا پرمارا رہی ہے ہمارا ہمارا کے شر بناوا ہے اید کے اوپر کانگریز بی جے پی سب نیتا جا کے بیٹھتے ہیں سبح سبح یہ خود نہیں کہے ہمارا پہ میں نے سنا ہمارا پہ باقی لوگ گئے یہ بڑھگانے کے کام آپ پہ کر لیں اب میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا آپ کہنے دیل منتری ہو دیمیداری کے پتپے ہو آپ کو جنردین ایسے وقت میں یہ بلیم باقی لگا تیرے نا جب سانتی پوری ہو جا ہے اور جب آروپ کا وقت آئے تب آروپ لگائی گا ابھی کم جے کم پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کیسے ہم آپ یہ سانتی استعمال کریں یہ مرپ فرد ہونا چاہیے سر بی جے پی کے نیتا تو آپ کی سرکار کی سوچ کو اورنگزے بھی بتا رہے ہیں وہ راجی وردین سنگھ راتھوڑ صاحب نے یہ بات کہی ہے ان کو سب کو ہومبرک دیا ہوا ہے ان کو جی پی نرزہ صاحب نے اور پردار ماندی نے بلا کے میٹنگ کری دلی کے اندر ممبر پارلیمنٹ کی آپ پردار کلی جی ان کو کیا کہ اسٹریکشن دیئے ہوئے ہیں چناو تو اب یہ سارا میں واقع ہے ہمارے وہاں ابھی سے ہی چناوی مول میں راستان کو لے کے آگئے ہوں چونکہ جانتے ہیں کہ راستان میں آر چناو میں نے چھ چناو جیتی کونگرس ماں پر دو چناو جیتے بی جی پی والے یہ جگہ کی جوان جبت ہوئی ہے راستان کے اندر کورنا مینجمنٹ ساندھا راستان کے اندر ہوگا یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں بجٹ ہمارا ساندھا رایہ دیش پر چرچہ ہو رہی ہے اوڑیٹ پینچل کی بھی ہو رہی ہے اوپی ایس کی بھی ہو رہی ہے اور سوشل سیکرٹن اسکرمو کی ہو رہی ہے ہم ایک ماتر راستان راستان راجیے جہا یونیورسل ہیلس کوریٹ ہو گئی یہ سب گھبرائے ہوئے لوگ ہیں اٹھے اب ان کو نہ مہنگائی کی چھنٹا ہے نہ ان کو بھرونگری چھنٹا ہے پیٹرول ڈیجل ڈام بڑھتے جار ہیں کوئی چالیس ہجار کوئی تک کہتا چھبیٹ لاک کروڑی کٹے کر لیے کوئی کہتا چالیس لاک کروڑی کٹے کر لیے جن سنگھ شکاوت نے بھی کہی انہوں نے کہا تالیبانی سوچ ہے راجی وردن راتھوڑ صاحب نے یہ بولا پھر کہا کہ لائن آرڈر کانون ویوستہ جو ہے بلکل زیرو ہے راجستان میں یہ جو بے نام بکان ان کو یہ ہومپرک دیا ہوا ہے بولنے کا آپ بچہر کریں یا نہیں کہیں آپ کی مرضی یہ ہومپرک میں سب ہی نیتر جو آردیس مکھیمان دی امیدہ ہم نے بیٹھے ہیں ان سب کا کام لگا رہا ہے ان سب کو کمپیٹیشن کے لگا پر کیا اندار اس لئے ایک باسہ بولیں گے یہ یہ کم بات ہے کہ تینوں جگہ میں دنگیں نہیں ہونے دی سب سے بڑی بات دی ہے تینوں جگہ ہیں کرولی میں رامگر میں اور جوتپل کے اندار جیڑ پہ ہوئی تھوڑی بہت تناہ ہوا ہے کرفی لگانا پڑا ہم نے روکا دنگیں انہیں روک دی ہے دنگیں کسے کہتا سمجھ سکتے ہو دنگیں یہ بڑکتا ہے تو کتنی تو آگ لگتی ہے کتنی لوگ مرتے ہیں کیا کہیں نہیں ہوتا ہے ایک جگہ پہ کوئی گھٹنا نہیں ہوتی ہے ہمارے پولیس نے بھی کام کیا ہم نے مونیٹری کری ہے ابھی میرا گھر راجی منطری راجی جیڑی جیڑے جوتپل کے اندار میں نے ہیلیکوپٹروں سب کو بھیجا یہاں سے ہم ٹوپ رائیڈ دے رہے ہیں بھی راجتان میں سانتی سدباب بھائشارہ بنا رہے ہیں اور یہ لوگ کیا ہے کو کہنا کہیں تھوڑی چوک ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں اید جیسا تھیوہار پرشو رام جہنتی اور یہ تمام چیزیں تھیں تو ایسے میں تیاری پولیس کو اور ایڈمنیسٹریشن کو اچھے دھنگ سے کرنی چاہیے تھے کیونکہ اس طرح کی گھٹنا ہو سکتی ہے اچھا کوشن کی آپ نے کروالی میں جب گھٹنا ہوئی نو برس کے نام پر تب گھٹنا ہوئی ہم نے پوری اس پیس کی میٹنگ لی اسٹریکشن دیئے آپ کو جان کے خوشی ہوگی رام نمی آئے بات میں تین تیار دن بعد میں ہم لوگ بیٹھے ایک جگہ گھٹنا نہیں ہوئی بلکہ مسلم اور ہندو لوگوں نے ملکہ تو بنائی رام نمی پھول برسہ ایک دوسرے پر یہ اشتتی بنی اور سات راجیوں میں دھنگے ہوئے مدی پدیش یو پی سہیت گزات میں بھی بودوں سے چلے وہاں پر آپ کو جان کے خوشی ہوگی یہاں پر آرام تھے رام نمی کے تیور نکلا ہے وہاں دنگے ہوئے اور جو رہے ماؤں بنا پر سب سے ایمپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو کرولی کے اندر جو موڈل اپرینڈی چی دنگے کروانے کی آگ لگانے کی دکھانوں کے اندر پیٹرول بم پھینک بم کر کے نیچے سے جو کرولی میں دنگا ہوگا جیس روپ میں نارے بھاری کرنے سے مجھدی کے سامنے وہ موڈل اپرینڈی ساتو راجیوں میں لے یہ جو آج سمیدان کی درجے ہوڑ رہی ہے لوگ تندر خطے میں بار 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 بول رہے ہیں آج یہ کل سنیں گے لوگ باگ کیونکہ آج حالات بڑے گمبر ہے دیش کے اندر میڈیا جواب کے اندر ہے آپ لوگ مجھدی کے اندر میں تو سب کو جانتا ہوں میرے مطر لوگ ہے ٹی 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 باتہ ہی کیا بڑا دیش کے اندر حالات بڑے گمبر ہے اور انگر ایزنڈا ہے آج سات بی جے پی کا ہمارے ہوت دسمنی نہیں ان سے یہ بیشاہ زالہ کی لڑی ہے ہماری ہے جس پرکار یہ بیعیو کر رہے ہیں دیش کے اندر آج دیش کے لوگ بہت دکھی ہیں چنان جیتنا لگ باعت سے چنان تو بوڑوں سے چلا کے جیت گئے لوگ بڑے گمبر ماغے ہیں نکل کر رہے ہیں گجرات نہیں کر رہا مجھے پردش کر رہے ہیں گیلو سب دیکھیں ہمارے اوپر کسی طرح کا دواب نہیں ہے آپ دیکھیں جس طرح کے حملے آپ پر اب بی جے پی کر رہی ہے راجستان کے جو بی جے پی پردیش شدہک شہم وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ووڈ بینک کا پولٹکس کے لئے مسلم تشتی کرن کر رہے ہیں یہ جو آروپ آپ پر لگ رہا ہے اس پر کیا کہیں گے سر آپ یہ تو آج کا نہیں لگ رہا ہے یہ چنان کا ایڈرنڈہ ہی تھا چنان کے اندر کیمپین کا مکہ ایڈرنڈہ ہی تھا موڈی جی کا چودہ کے اندر اور اسی ایڈرنڈہ چنان کی دیئے لوگ آج بتا ہے یہ اتنے بڑے ملک کے اندر یہ کبھی ماتبہ گاندی کے نام لیتے ہیں کبھی سزا پڑیو کے نام لیتے ہیں سزا پڑیو نے تو بین لگایا دارے سے اس کے اوپر اور آج یہ نام لیتے ہیں کہ ہم تشکن کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آج دنگے کی استدھی بنی مان دیجی ہم نے انہیں نہیں دیا پرساتے میں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ کو کہنے خوشی بھی ہوگی میں نے کہا کہ دنگا جاہو تناب جاہو وہاں جاتی دھرم ورد اور پڑل پارٹی کوئی بھی کارکالا کسی پارٹی کا ہو ان کو سمان بیوار کیا جانا ہے تب جا کے سانت اس تب ہم نے سوچ وہ ہے اور یہ بدنام کرنے کے لیے بار بار تشکن کی بات کرتے کرتے ہیں کہا کہ تشکن ہو رہا ہے آج ان کو اب اس موقع میں نہیں کہنا جاؤں گا جو اس مقارے سے ضرورتن ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہو رہا ہے چار تو تین چھٹے یو پی کے اندر ہے ایس کے اگر بیجی بھی نہیں دے رہی ہے دیس کے اندر یو کم بات ہے کیا آپ کیا کہا بیڈیو کیا ان کو سر پر آپ نے سمان سر بات کو سر آپ نے یو پی کا ذکر کیا پر وہاں کے لائنڈ آرڈر کو اگر آپ دیکھئے کس طرح سے وہاں پر اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اور زبدس طریقے سے لائنڈ آرڈر جو ہے وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے یوگی راج میں اور یہ تمام وہاں کی جنتہ بھی کہہ رہی ہے اور تب ہی شاید دوسری بار سرکار بھی بنی ہے لائنڈ آرڈر مکھے مدہ رہا وہاں پر دیکھئے کوئی مدانی فیک اینکاؤنٹر فیک اینکاؤنٹر کوئی کہنے والا نہیں ان کو بولڈوزر فری راشن کا نام لے کر کے بینی فیسی کو برگلا کر کے میڈیا اب ان کا ساتھ دیرہ پوریتر سے دباب کے اندر لوکل میڈیا ہو چاہے نیسل میڈیا ہو جو گل وہ کر رہے ہیں چنانچیت کے ہارتے ہارتے ان کو گھمڑ آ گیا ہے ایک یہ وہ کوئی چنانچیتنا ہارنا لگ بات سے پر جو ماہول انہوں نے بنا رکھا وہ بہت خطرناک ماہول ہے سر ایک اور کیندری منتری ہے ارجن سنگھ میگوال وہ یہ کہہ رہے کہ ہنسا کی ذمہ داری آپ کو لینی چاہیے مکھے منتری یہاں وہ تو بابی جیو بابڑ کیا تھا وہ جو ہے وہ انہی کا پارٹ ہے جو ان کو کاک ہے صبح ہے تمام کیندری منتریوں کو اس کام کو لے کے آپ کو مکھے منتری کو سرکا کو گھیڑنا ہے اس ٹیکشن دلی سے آیا ہوئے ان کے پاس میں اس کو مجبوری بولنا پڑ رہا ہے آٹھ نو مہدوار ہمارا مکھے منتری گے راستان بن گئے ان کے اب ان میں پرتیس پیدا لگی ہوئی ہے ان کو دلی بلایا کہ میں نے بھی آپ کو کہا پردام منتری جہلے بلایا ہے ان کے ادھے جو ڈرڈہ ساہد بلایا ہے ان کو بریفنگ کی گئی ہے اور ٹھنگے ڈشو بڑا رہے راستان کے اندر افقا کا اور ہمیں آسنگا آنے والے وقت میں یہ ڈھنگے بڑھکا سکتے ہیں آس بار ہمارا سنگل ویک ہم پوری طاقل لگا رہے ہیں چار چوپن کریں پولیس وانوں کو کسی قیمت پر ڈھنگا مت دھونے دو اور پر وصورت ہے کہ یہ جنتہ سمجھ جائے گی ماتوں کو سرک کرولی کے باد یہ دوسری بڑی گھٹنا اور جودپور چونکہ کلچرل کیپٹل ہے سانسکرٹک کے ایک طرح سے راجدھانی ہے راجستان کی وہاں اس طرح کی دنگا ہوتا ہے اگر خبر یہ بھی ہے کہ جودپور میں بھکوا جھنڈہ ہٹا کر کوئی اور جھنڈہ لگایا گیا اور اسی سے دنگا پھیلا بات یہاں تک کیوں پہنچے انکر جی میں دوسری بات کر رہا ہوں دنگا انہیں روکنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں جودپور میں بھی رامگر میں بھی اور کرولی کے اندر بھی دنگا انہیں کی اسططی پیدا نہ نے کری اُرکم روکنے میں کامیاب ہو گئے اس لئے کیجوٹی ایک بھی نہیں ہوئی ہے مار پی نہیں ہو پا ہی ماں پا چھوٹی بڑی گھٹنا ہی ہوئی ماں پا ورنہ دنگا کسے کہتے ہیں ہندو مسلمان کا دنگا رہا ہوتا ہے تو کیا کیا آپ نے نہیں سنا ہوگا اپنی زندگی کے اندر چاہے بی آر ہو جائے یو پی ہو جائے گجرات ہو کیا کیا نہیں ہوتا ہے سر بی جی بی کے کچھ نہیں تھا تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سنیوجت تھا ایک جیسے پتھر رکھے گئے تھے پہلے سے جھٹا کر رکھے گئے تھے اور گجن سنگھ شکاوت آپی کے جودپور سے سانساد ہیں ایم پی ہیں کیندر میں منتری ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے سر آپ دیکھئے ان کی ڈیوٹی تھی سب سے پہلے میمبر پارلیمنٹ بھی ایک کیندر میں منتری بھی ہے پہلی بات تو میں نے کہا کہ آپ کو صبح سے ہی لوگوں کو بڑھکا رہے ہیں وہاں پر جبکہ میں نے اپیل کریے تمام پارلی پارڈے لوگوں کو بی جی پی لوگوں کو بھی ایچے وقت میں ہم سب مل کر کے ہاں پر اپیل کریں سانتی کے اپیل کریں وہاں جو گرسنگ جی ہمارے جو پور راجہ تھے وہاں کے ان کو اپیل کرنی پڑی ان کی حرکتوں کو دیکھ کر کے کہ ان کے دادہ تھی مہاراج مہارج مہارج سنگ جی انہوں نے کہا کہ ہندوستان جوٹپور مہربار کے اندر ایک آگ میری مسلم ہے ایک آگ میری ہندو ہے دونوں مل کے چلنا چاہیے یہ ان دونوں کو لڑوار ہے دونوں آگوں کو ہنمشنی کی پیتا جی تھی جب دیش میں آجاج کے وقت میں پارٹیشن ہوگا تھا تب انہوں نے مسلمان ہندو کو ساتھ رکھا اس لیے ان کا مان سمان آج اس پریوار کا بناوا وہاں پر ہے ان کی دجیاں اڑا رہے ہیں آپ مرے بتائیے کہ جس پر کیندری منتی بننے کے بعد میں اٹھا ان کا کت بڑھنا چاہیے تھا ایسی ارکوتوں نے ان کا کت بڑھے گا یہ ان کو خود کو سوچنے کی بات اشوگلو صاحب سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں دیکھیں بیچ شہر میں جوتپور جیسا شہر جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کلچرل کیاپٹل ہے راجستان کی پہلے رات میں پھر دن میں پتھر چلے بار بار پتھر چلے پولیس ایسے میں کہاں تھی انٹیلیجنس فیلیور آپ مانتے کہیں نہ کہیں ہے کیونکہ اس طرح کے توہاروں میں اندیشہ رہتا ہے کہ یہ ایسے ہو جاتا ہے جب دو کمیونیٹی کے لوگ رہتے ہیں تو تیاری پوری پتھر چلے کا ہے پتھر کا چلے ہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو جو دنگا بڑکتا ہے پتھر بھی چلتے ہیں لائٹیں چلتی ہیں تلواریں چلتی ہیں تائنی ہو جاتا ہے وہاں سانتیس تا بھی رہی ہے چھوٹ پھر گردنے کچھ ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو ریکوشش کی نویدن کیا وہاں ہم نے روک دیا دنگا ہم نے روک دیا ہم نے بڑی بات پہ یہ ہے سر بہت سارے ویڈیوز ہیں بہت سارے ویڈیوز ہیں سارے ویڈیوز ہیں سارے ویڈیوز ہیں سر آروپ یہ بھی لگ رہے ہیں کہ آپ کو جانا چاہیے تھا مکھے منتری ہے کہنا کہیں آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے آپ نے دو دو منتری بھیج دیا آپ خود نہیں گئے یہ آروپ لگا رہے ہیں سیدھے سیدھے میں پچاس آدھے زیادیدی کر رہا ہوں یہ مجھے کہا سب جائے کہ میں جانتا ہوں کہاں جانا چاہیے کہاں میں جانا چاہیے جہاں میں پیدا ہوا ہوں جہاں کے لوگ مجھے پیار کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں میں تھانسو دور نہیں ہوں وہ جانتا ہوں کہاں مجھے کہاں پیار کرنا ہے ابھی آگ بجانے کے وقت میں نے یہاں صبح سے لگا رہا سب تارے فنکشیں میں نے ختم کر دیے اور ہم نے پوری چیپ سیکیٹری ڈی جی پولیس سب کی میٹنگ بلائی پوری مانٹنگ کری ہیلیکوپٹر بھیجا میں نے گھرارہ جی بھرارہ جی منتری کو ادھیکاریوں کو بھیجا ایڈی جی کو بھیجا سب وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں سب سمجھے سکر کام کر رہے ہیں وہاں پہ سووے صحیح دو پھر صحیح اب بتائیے یہ مجھے سمجھائیں گے یہ راتی تک یہ راتی تک جملہ ہے اور ٹپنی ہے یہ دو چھوٹے چھوٹے کوئیسٹنز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا دیکھئے آپ نے کہا کہ چھوٹے موٹی چیز تھی ہے لیکن بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں تلوارے لہراتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں پتھر پھینکتے پتھر چلنے کے بھی اس میں تصویریں آ رہی ہیں تلوار لہرانے کے آ رہی ہیں اس پر کچھ کہیں گے سر آپ دیکھئے پہلی بات تو میں نے کہا آپ کو کیونکہ پان ساتھ جگر پر تناہ ہوا ہے ہو سکتا ہے کوئی مولے کی بات ہو تو میں نہیں کہہ سکتا آپ کو یہ تو آج کل میں تپتیس پوری ہو جائے گے تو میں پتا بھی دوں گا آپ کو پر جاتے میں ہی دولیج ہے دنگا ہونے لے رکوا دیا وہاں پر بہت بڑی بات تھے وہ بھی تھا کرولی میں بھی اور رامکر میں بہت بڑی بات میں میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہاں دکانے جلی ہے یہ گھنٹے میں سب کچھ سانتی واپس ہو گئی اس کو بھی سوٹنا پڑے گا ہم لوگوں کو میں نے خود نے مونیٹرنگ کر رہا ہوں میں خود کر رہا ہوں مونیٹرنگ پر ان کا ایزنڈا ہے چناہ کو دیکھتے ہو ابھی صحیح بدنام کرو دنگے کرو سمپردیکتہ پھیلو یہ ان کا جو ایزنڈا بن گیا ہے مجھے اس کو نیشنابود کرنا ہے سر انڈیا ٹی وی کے تمام تیپر لوگ گردار ماں ہوئے ہیں اور آروپیوں کی پہجان کی جائے گی وہاں سی 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 ٹی وی کیمے لگے ہمارے ماں پر ہمارے آبے کمان ایک پروگرام ہے جس میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے میں سب گلیوں کے اندر موراں کے اندر سر انڈیا ٹی وی کے تمام درشک آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس وقت لیٹس سیچویشن کیا ہے سر اگر آپ بتا پائیں تو چانتی ہے چانتی ہے کوئی دکھت نہیں ہے آرام سے ہمارے سب لوگ چانتے ہیں اور جو لوگ مرلوگ گئے ہیں منتی جی یادو جی وہاں پہ گھوم رہے ہیں باتشیت کرنے سب سے اور پولیس کو کنفیڈنس ہے کہ ہم لوگ سب وہاں پہ ایک دو دن میں بلکل نورمالشتری بن جائے گی سر ایک آخری سوال ہے گجین سنگھ شکھاوت کا میں گرفتاریاں فوراں ہونی چاہیے ایکشن فوراں لے سرکار جو کی سوئی ہوئی سرکار ہے کانون ویوستہ ایک دم لچار ہے راجستان میں ورنہ ہم جلوڑی چوک جو ہے وہاں پر دھننا دیں گے ہزار بارہ سو لوگ وہاں پہ پہ پہنچیں گے لوگ اور دھننا دیں گے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی نیتہ بن جاتے ہیں کہ تھی اب پریدت پکسو بات کر رہے ہیں کہ جہاں اگر محلو ٹینچن جہاں ہو وہاں دھنے دیں گے جاتے ہیں کیا مرے بتاؤ آپ اگر پولیس سے شکایت ہے سہکار سے شکایت ہے مجھ سے شکایت ہے تو بھئی دو چاس میں بات دھنے دے دو وہاں پر اندرلن کر دو جلو شکا دو عرب لگا دو ابھی اس میڈیا میں بولنا بھی دھنے دینے کی بات کرنا دھمکی دینا پولیس کے موڑ کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اور یہ وہی بول سکتے ہیں جن کو میں ان کے بارے میں کیا کہوں آپ سمجھ سکتے ہو دربا کے ایسے کومنٹ آرہے ہیں کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں ابھی سب باتیں بھول کر کے مدبت بھول کر کے تمام پورٹر پارے کے لوگوں لگنا چاہیے ہم سب ایک جھوٹ رہیں گے بھائیچارے سے سدباب سے پریم سے موبر سے گھلوت صاحب یہ اس کے پیچھے منشاہ کیا بھی کیوں کر رہے ہیں کیوں اس طرح کے بیان آرہے ہیں چل گئے یہی بتا دیجئے سب پھر میں کہوں گا کہ پورے ملک میں جو حالات بن گئے ہیں لوگ چنتی تھے اور لوگ تنتر کی دریاں اڑ رہی ہے سویدان خطرے کے اندر ہے کوئی مانے نہیں مانے پر حالات بڑے گھنبیر ہے لوگ چنتی تھے لوگ بولنے رہے ڈر کے مارے میں انکم ٹیکس ای ڈی سی بی پہنچ جاتی ہے جانے شنا ہوتے ہیں وہی کیوں پہنچتی ہے ہماری پڑے میں خریش ہی رہایا یہاں پر امیسہ جی کی وجہ سے درماندی پزان کی وجہ سے تو ہماری پہنچ گئے ہمارے پارٹی میں انہوں نے لڑا دیا لے گئے یعنی اڑا کر کے اور ساتھ میں یہاں پر انگلوی شاپے بنے لگے جہ پور کے انہوں سمجھے گا آپ سوچ سکتے کیا آرہا دیش کے اندر سر آخری سوال ہے میرا سنگشیب میں آپ جواب دے دیجئے گا کہ اس طرح کی گھٹنا پھر سے نہ ہو اس کے لیے اب کس طرح کی آدیش آپ کی طرف سے گئے ہیں بلکول میں اپیل بھی کر رہا ہوں پردیس باشیوں سے کہ اس میں کوئی کومبروین نہیں ہوگا ہم سب کی ڈیوٹی ہے ہمارا کرتا ہے بھی ہمارا دھرم بھی بنتا ہے ہم بھائیچارے سے پریم سے سدہ سے رہیں یہ پہ کوئی ترسکی گھر کی بات نہیں ہے جو کی آروم لگاتے ہیں یہ سب پورٹیکل آروم لگتے ہیں میں ہر پورٹیکل پارڈی لوگوں سے بھی کرنا چاہوں گا کرپا کر کے راتان کو بخش ہو کیونکہ آنے والی پی ڈی ہمیں ماف نہیں کرے گی اگر ہم اس پرکار کی بیوکوبی باتیں کریں گے نیت سوارت کے لیے تو ہمیں کوئی بخشے گا نہیں تبھی کوئی ماف نہیں کرے گا میرا ماننا ہے کہ میں اپیل کرنا چاہوں گا پردیس باشیوں سے بھی چلی آشو گیلوت صاحب ہم پوری امید کرتے ہیں دیش پوری امید کرتا ہے کہ اس طرح کی گھٹنا پھر سے راجستان میں نہ ہو امن چین وہاں بنا رہے بہت بہت شکریہ آپ نے انڈیا ٹی وی کو وقت دیا